اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بینگولی مسلم ذائقے میں ڈیمے ساکھ کے ساتھ فیش ہیڈ ریسیپی بنائیں گے جو کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیس لگتا ہے ساتھی ہم بہت کام انگریڈینٹ کے ساتھ اس ریسیپی کو بہت ہی ڈیلیشیس بنائیں گے ہم نے ایک فیش ہیڈ لیا جس کے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور اچھے سے دھولیا ہے یہ ٹونہ فیش کا ہیڈ ہے جو اس ریسیپی کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے فیش ہیڈ کو میرینیٹ کرنا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کریں گے ساتھ ہم ایک چمچ نمک بھی ایٹ کر دیں گے جس سے اس فیش ہیڈ کو مسالے کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لینا ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے رگڑ کر ہم میرینیٹ کریں گے یہ فیش اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے ہمیں ڈیمے ساگ یہ بہت ہی ہیلی ساگ ہوتی ہے اس ڈیمے ساگ کا ٹیسٹ بہت ہی کڑوی ٹائپ کی ہوتے لیکن بہت ڈیلیشیز ہوتا ہے یہ تھوڑی کڑوی ہوتی ہے اس لئے ہم جب بھی ریسیپی بناتے ہیں تو اس ڈیمے ساگ کا ہم تھوڑا سا ہی ساگ کا استعمال کرتے ہیں اس کے ڈنٹھل کا استعمال نہیں کرتے کے اول اس کے پتھے کا استعمال کرتے ہیں اس کے پتھے بہت ہی چھوٹے سائج کے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اسے آلو کے ساتھ یا کسی سبجی کے ساتھ بنایا تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چلیے ہم ڈیمے ساگ کو اچھی طریقے سے ساف کرتے ہیں ہم نے اس کا ڈنٹھل سارا فیک دینا اور اس کے پتھے کا استعمال کریں گے اس ساگ کے پتھیوں کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے جب ہم اس کو ساف کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی تھوڑا سا بن جاتا ہے ڈیمے ساگ ہمارے بینگوری ٹریڈیشنل کا بہت ہی فیمس ساگ ہوتا ہے جو ہر گھر کے کنارے میں بہت جلدی سوک جاتے ہیں ہم نے ڈیمے ساگ کو اچھی طریقے سے ساف کر لی یہ اتنا سا ہی نکلا ہے اس کے بعد کچھ انپورٹن انگریڈینٹ میں جیسے ہم نے آلو تین سے چار کو اس طریقے سے کاٹ لی ہے ایک ٹرماٹر کا استعمال کریں گے ساتھ ہی ہم پیانچ جس میں دو پیانچ کا استعمال کی ہے اور تین ہر ایمیج کا استعمال کریں گے ہم نے کلے پوٹ کو گرم کرنا ہے اس میں تیل ایٹ کر دیں گے تیل کو اچھی طریقے سے ہم نے گرم کر لینا ہے جب تک گرم نہ آئے تب تک ہم نے فیش نہیں ایٹ کرنا ہے پھر جب یہ گرم ہو جائیں گے پھر ہم نے ایک ایک کر کے سارے فیش ایٹ کر دینا ہے فیش کے ہیٹ کو ایٹ کر دیئے یہ فیش کے ہیٹ کو ایک طرف ہم نے بہت اچھی طریقے سے کڑا کے کی فرائی کرنا ہے جب یہ ایک طرف اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہمیں دوسرے طرف بھی پلٹا کے بہت اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے اس فیش ہیٹ کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے اور یہ جب ہم تونہ فیش کے ہیٹ کو فرائی کرتے ہیں یہ اپنا پی کالا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فیش کا رنگ ہی کالا ٹائپ ہوتا ہے یہ فیش ہیڈ ہم نے بہت اچھے سے فرائی کر لیا اب ہم نے یہ سارے نکال لینے اور تیل میں بھی ٹونا فیش ہیڈ کا ایک بہت اچھا سا فلیور آگی ہے اب ہم نے اسی تیل میں بہت اچھے سے اس ریسیپی کو تیار کریں گے پھر ہم نے کلے پوٹ میں کٹے وے سارے پیانچ ایٹ کر دینا ہے ساتھ میں ہمیں ہری میرچ بھی ایٹ کر دینا ہے پیانچ اور ہری میرچ کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے کڑا کے کی فرائی کرنا ہے اس کا بھورا رنگ سا فلیور آنا چاہیے ہمیں بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اور اس تیل میں ایک الگ سا ہی فلیور آ رہا ہے وہ بھی فیش ٹائپ کا اس کے بعد یہ دیکھئے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے اور اسے زیادہ نہیں فرائی کریں گے پانچ منٹ تک اور فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو کٹے ہوئے آلویں سب آلو ایٹ کر دیں گے آلو کو بھی ہمیں اس پیانچ کے ساتھ ملا کر اور بہت اچھی طریقے سے ہلکا ہلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے ابھی ہم مسالے نہیں آٹ کریں گے اور پانچ سے دس منٹ ہم نے آلو کو اچھی طریقے سے اس تیل میں بھوننا ہے اور اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم مسالے آٹ کریں گے یہ آلو بہت اچھی طریقے سے ہلکا فرائی ہو چکے پھر ہم نے اس میں کسا ہوا ادرک رسون کا پیسٹ آٹ کر دینا ہے اس ادرک رسون کے پیسٹ کے ساتھ ہمیں ملا کر پھر ہم نے اس مسالے کو بہت Who dearی پاورڈر ایک پھیای ہے ریسپ بھی بہت سیمپلreten بہت آسان ہے پھر ہم نے اس سامی سے بہت ساف کر رکھ کر دیں دیمے ساگ وہ سارے اس میں ایٹ کر دیں گے ساگ کو بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے ملا لیں گے یہ ساگ اتنا سا ساگی اس ریسیپی کو تھوڑا سا لگ سا ٹیس دے دے گا ساتھ میں ہم اس میں کٹا ہوا ٹاماتر ایٹ کر دیں گے ٹاماتر کو بھی بہت اچھی طریقے سے سبجی کے ساتھ ملا کر ہمیں فرائی کرتے رہنا ہے اس کو اور پانس سے دس منٹ اچھی طریقے سے فرائی کریں گے ہم اسے زیادہ نہیں فرائی کریں گے کیونکہ یہ آلو بہت جلدی سے گل جائیں گے اور اسے گل آنے میں زیادہ سمیں بھی نہیں لگے گا اب ہم نے اس میں ایک گلاس کے کڑی پانی ایٹ کر دینا ہے پانی کو بہت اچھی طریقے سے پیانس ٹاماتر کے ساتھ ملا لینا ہے اور مسالے اچھے سے ملا لینا ہے پھر ہمیں اسے دھیمی آج میں بائل آنے تک دھک کے رکنا ہے بائل آ چکا ہے اب دھکن کھول کے دیکھئے دیکھئے اس بہت اچھے سے مسالے اور بہت اچھے سے سبجی پک چکے اب ہم نے اس میں فیش ہیڈ ایٹ کر دینا ہے فیش ہیڈ کو سب ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے یہ ریسیپی ریالی بہت یونیک اور بہت ڈیلیشیز بننے والا آپ جرور اس طریقے کی ریسیپی بنا کر کھانا آپ کو بہت اچھا لگے گا ہم نے اسے تھوڑا ہلا لیا پھر دھیمی آج میں ڈھک کے رکھیں گے ہمیں اس سبجی کو بہت اچھی طریقے سے ڈرائی کرنا ہے اس کے پانی سارے ڈرائی کر لیں گے تب ہی یہ ریسیپی بہت ڈیلیشیز بننے گا اسے پانچ سے دس منٹ تک ہمیں بہت اچھی طریقے سے کستے رہنا ہے اس کے بعد گیس کا فلیم آف کر کے دھک کے رکھیں گے پھر پانچ سے دس منٹ بار ڈھکن کھول کر دیکھیں گے یہ ریسیپی بہت ڈیلیشیز بننے والا تیار ہو چکے اس میں ایک الگ سا فلیور ہے اور بہت جبدرز ٹیسٹ والا سبجی بنا ہے جو فیش کھانا پسند کرتے ہیں ان کو یہ ریسیپی جرور اچھا لگے گا اگر آپ کو میرا سیمپل سا ریسیپی اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنا اس ریسیپی کو آپ دو فیر کے وقت چاول کے ساتھ کھائیے آپ کو کھانے میں بہت اچھا لگے گا تھانکیو سون